تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ پہلوانوں کے بچے بھی ہوتے ہیں وہ اچھی خوراک جب لیتے ہیں تو وہ پھوکے نہیں ہو جاتے بلکہ مضبوط ہوتے ہیں اندر سے تو یہ خوراک ہے یہ کوئی کیمیکل نہیں ہے جس سے یہ کیمیکل کھائیں گے اور یہ پھوکے ہو جائیں گے یہ پھوکے نہیں ہوتے یہ مضبوط ہو جاتے ہیں ڈبل اڈی بناتے ہیں اپنا ویٹ گین کرتے ہیں اپنی ہائٹ کو انکریز کرتے ہیں اس خوراک سے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آج اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھانے والا ہوں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے اگر ایک دم سے تین ماہ سے چار ماہ تک یا ساڑھے چار ماہ تک اس ایریے میں ایج کے اس حصے میں اگر اپنے چوزے کو یا پٹھے کو مرگا بنانا ہو تو کس طرح سے بنائیں گے کونسی خوراک دیں گے کہ وہ پٹھا جو ہے وہ مرگا لگنے لگے اور اپنا قد بھی نکال لے اور اپنا گوشت بھی پورا کر لے دبل ہٹی ہو جائے یہ ساری ڈسکس کریں گے آپ کو مرگا بھی دکھائیں گے چار ماہ میں نے محنت کی ہے اس کے اوپر چار ماہ سے میں اس کو کھلا رہا ہوں لیکن تین ماہ سے میں نے اس کو وہ ٹوٹکا لگایا جو میں آپ کو دکھاؤں گا آج لیکن آپ سن رہے ہوں گے کہ آپ کو پچھے شور کافی آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو لگی ہوئی ہے بھوک تو ان کی پہلے بھوک مٹ آتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ان کی بھوک کیسے مٹ آنے ہی ہے ہم نے تو یہ دیکھیں رات کے چاول وغیرہ دال وغیرہ بچی ہوئی تھی اس میں میں شامل کروں گا چولہ نمبر پیٹ کو یہ میں ان بچوں کو راک دینے لگا ہوں جو چھوٹے ہیں اور جو کچھ بڑے بھی ہیں ان کو بھی دوں گا چھوٹوں کو بھی دوں گا ان کو کیسے دوں گا وہ بھی ریکھئے جو دو ماہ سے بڑے ہیں تین چار ماہ کے ہیں اور دو ماہ سے چھوٹے والوں کو کیسے دے رہا ہوں یہ آپ نے پھیڈ شامل کر لی اور اس میں آپ نے پانی ڈالنا اچھا خاصا پانی ڈالنا یہ جو پھیڈ ہوتی ہے یہ سارے پانی کو سوک لیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو مکس کریں گے جیسے ہی ہم اس کو چار پانچ منٹ کے لیے چھوٹیں گے انہیں جو پھیڈ ہے ساری یہ پانی کو سوک لے گی اور مکس ہو جائے گی جب چار پانچ منٹ گزر دیں اس کے بعد ہم اپنے یہ چھوٹے برڈس کو افر کریں گے جو دو ماہ سے کم ہیں پھونک 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 پانچ منٹ اس کو لگیں گے یہ بلکل سکت ہو جائے گی لیکن میں آپ کو دکھانا ہے تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں جلدی جلدی اس لیے میں اس کو ڈال رہا ہوں اسی طرح بھی افر کر سکتے ہیں آپ اپنے برڈس کو اور جب تھوڑی یہ سکت ہو جائے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے چھلا برطن کا انتحاب کرنا اگر آپ کے چوزے زیادہ ہو تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ سارے ہی کھا لیتے ہیں سب کو محقہ مل جاتا ہے کھانے کا کوئی رہا نہیں جاتا ہے میں ان کو ڈالتا ہوں تو آپ لیس لیے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ چار ماہ تین ماہ کا جب آپ کا برڈ ہو جائے تو اس کو کون سے خراؤں آپ نے لگانی ہے جس سے وہ مرگا بن جائے بس یہ شور گم کرنا چاہ رہا ہوں میں اس لیے میں ان کو پہلے ڈال رہا ہوں خراؤں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ شور کافی کم ہو گیا اب میں آپ کو بتاؤں جو یہ تو دو ماہ تک کے بچے ہیں یہ دکھائیں بچے یہ تقریباً پونے دو ماہ کے ہیں پونے دو ماہ کے ہیں تقریباً بچے ہیں یہ بچے ان کو میں نے اس لیے پہلے ڈال دی ہے کہ یہ شور کم ہو جائے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں آپ کو بلکہ بتاتا ہوں کہ کون سی خراؤں کا آپ نے ڈال نہیں ہے اپنے برڈ کو لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کو چوزا دکھاؤں گا میں اس کے ماباپ دکھاتا ہوں آپ کو اور چھوٹی سی اس کی چار ماہ کی جنری دکھاتا ہوں وہ کیسے بڑا ہوا بچے موسیقا موسیقی 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 کہ یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا اس کے جو سائز کے بچے ہیں اس کا سائز بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کتنے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو بچہ ہے یہ بھی ساڑھے چار منت کا ہے ایج دونوں کی ایک جیسی ہے لیکن یہ جو ہے یہ اتنا بڑا ہے کیسے ہو گیا کیا فراغ دی ہم نے اس کو کیا کھلایا کیا پلایا سارا ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولئے گا تو دوستو یہ وہ چوزہ ہے اس کو تین ماہ سے میں نے وہ ٹوٹکا لگایا جب یہ تین ماہ کا تھا تو اس کو میں نے وہ ٹوٹکا دینا شروع کیا اب میں ان دو چوزوں کو میں نے ٹوٹکا دیا اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے اس کا بھائی یہ جو چوزہ ہے یہ ساڑھے چار منت کا ہے یہ جو ساتھ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ساڑھے چار منت کا ہے یہ بریڈ دوسری ہے یہ بریڈ دوسری ہے لیکن ان دونوں کی جو صحت ہے یا گروہ ہے یہ عام ساڑھے چار منت کے بچوں سے بڑی ہے کیوں ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو کرنا کیا آپ نے سب سے پہلے دو تین باتیں ذہن میں رکھئے کہ جب بھی اگر آپ کسی چوزے کو جلدی بڑا کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ بچے نکلواتے ہیں تو ایک کلچ میں دس بچے ہوتے ہیں تو دو تین بچے ایسے لازمی ہوتے ہیں جن کی گروہ باکیوں سے الادہ ہوتی ہے وہ جلدی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ایسے بچوں کا انتحاب کیجئے دوسری بات جو ان کے ماں باپ ہوں وہ پکے ہوں مضبوط ہڈی کے ماں باپ ہوں مطلب اڈلٹ ماں باپ ہوں پٹھے پٹھیوں کے پٹھے پٹھیوں والے بچے اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو رزل ٹھیک نہیں ملے گا اگر آپ پکے مرگیاں مرگیاں کے بچے لیں گے ان میں سے جو بچے اچھی گروت کریں گے جس طرح کہ اس نے کی تو پھر آپ کو رزل ٹھیک ملے گا پھر اس طرح کا آپ کو رزل ٹھیک ملے گا اب یہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں مانتا کہ یہ ساڑھے چار مند کیا ہے لیکن یہ آپ کے سامنے بچے نکلے تھے جو ایک ماہ پہلے بھی آپ کو اس کی ویڈیو دکھائی تھی قریباً ڈیڑھ ماہ پہلے دکھائی تھی تو ڈیڑھ ماہ بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے وہ ٹوٹکا دیا آپ سوچ رہے ہوں گے میں ٹوٹکا نہیں بتا رہا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹوٹکا کیا ہے لیکن یہ باتیں بتانی بھی آپ کو ضروری تھی کہ پکے ماہ باب لگانے ہیں اور اچھے ماہ باب لگانے ہیں تب آپ کو اچھا رزل ٹھیک ملے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ روٹین کی فراغ ان کو دیتے ہیں وہ ہی آپ نے ان کو کھلانی ہے لیکن دو کام آپ نے ہفتے میں لازمی کرتے ہیں ایک ملتا ہے سری کا گوشت جو سری نہیں ہم کھاتے بکرے کی سری اس کا گوشت ملتا ہے بڑا سستہ مل جاتا ہے آپ نے ایک کلو گوشت کرید لینا ہے آپ چاہیں تو کٹھا ہی پکا لیں اس کو آپ چاہیں تو آدھا آدھا پاؤ کر کے پکا لیں اگر کٹھا پکائیں گے تو آپ کو فریج میں رکھنا پڑے گا اگر آپ کٹھا نہیں پکائیں گے تو پھر آپ نے جب دینا ہو آپ تب پکا سکتے ہیں پکانا کیسے ہے پانی لے لینا ہے اچھی طرح گوشت کو بوائل کرنا ہے اتنا بوائل کرنا ہے تو دوستو گوشت کو آپ نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ وہ ملائی کی طرح ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ صبح کے ٹائم دانا ڈالتی ہیں جو وہ آپ نے ڈالنا ہے لیکن جس دن آپ نے وہ گوشت کھلانا سری کا جو آپ نے پکایا ہوگا آپ نے برز کے لیے پکانا کیسے ہے بوائل کرنا ہے اس کو کالی مرچ دالنی ہے تھوڑا سا نمک ڈالنی ہے اور کوئی چیز شامل نہیں کرنی ہے لیکن کالی مرچ آپ نے لازمی ڈالنی ہے تھوڑا سا نمک ڈالنی ہے اب اس گوشت کو آپ نے کھلانا کیسے ہے کہ جس دن آپ نے وہ گوشت کھلانا ہے فرض کرنے آپ نے سنڈے کو کھلانا ہے تو آپ صبح کے ٹائم دانا بہت کم ڈالیں اپنے برڈ کو شام کے ٹائم اس کو وہ گوشت آفر کریں کم از کم جتنا وہ اپنا پوٹ فل بھار لے اس سے اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے سمپل جو آپ دانا چلاتے ہو وہی آپ نے دانا چلانا ہے ایک دن چھوڑ کے یعنی ایک دن آپ نے گوشت کھلائیا ایک دن چھوڑ دیا ایک دن آپ نے سمپل دانا دیا تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے دہی لے لینا دہی کو کسی بھی ململ کے کپڑے میں آپ پوٹلی بنا آگے ٹانگ دیں کہیں پر بھی شام کو رات کے ٹائم اس میں سے پانی رسنا رہے گا نیچے برطن رکھ لیں وہ جو پانی رسے گا نا جب آپ اس کو فریج میں رکھ لیں گے تو جب آپ نے اپنے برس کو اوفر کرنا ہے اسی طرح ہی اوفر کرنا ہے جس دن آپ نے پنیر دینی ہے تو آپ نے صبح کے ٹائم کیا کرنا ہے صبح کے ٹائم آپ نے تھوڑا دانا دینی ہے شام کو آپ نے وہ پنیر اوفر کرنی ہے اگر آپ کے برس پنیر کھا لیتے ہیں میرے تو کھا لیتے ہیں جس کو میں نے دینی ہو اگر آپ کے نہیں کھاتے تو گولیاں بنا کر آپ دے سکتے ہیں تو شام کو آپ نے وہ پنیر دینی ہے لیکن ڈھنڈی نہیں دینی ہے فریج سے نکال کے گینٹہ باہر رکھ کے اس کے بعد دینی ہے جتنی کھلانی ہوئی اتنی باہر رکھیں اس کے بعد آپ نے پنیر دینی ہے اور جو دہی کا پانی بچے گا وہ پانی آپ نے ان کو پینے کے لیے اوفر کرنا ہے اب خوراک کا شڑول سن لیں پورے ہفتے کا پہلے دن آپ نے تھوڑا دانہ ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا صبح کے ٹائم دانے میں آپ نے ہمیشہ فیڈ شامل کرنی ہے جتنا دانہ اتنی فیڈ دانے میں آپ باجرہ دے سکتے ہیں کنک دے سکتے ہیں دال دانہ دے سکتے ہیں لیکن جو بھی دیں گے اس میں آدھی فیڈ آدھا دانہ جس دن آپ نے سری کا سالن کلانا ہے صبح کے ٹائم آپ نے دانہ تھوڑا دینا ہے اور شام کے ٹائم یہ سالن کلانا ہے اگلے دن دال دانہ اور فیڈ اس سے اگلے دن دال دانہ اور فیڈ یہ آپ کے تین دن ہوگے چوتھے دن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پنیر دے نی آئی جس دن آپ نے پنیر کھلانی ہے صبح کے ٹائم دانہ کم کھلانا ہے شام کے ٹائم چاہے گولیاں بنا کر کھلا دیں چاہے ویسے کھلا دیں اگر کھاتے ہیں تو چوتھے دن آپ نے یہ کرنا ہے اگلے دو دن پھر دال دانہ اور فیڈ اور اس سے اگلے دن یعنی ساتھویں دن پھر سیری والا سالن رات کو صبح کی ٹائم دال دانا اور فیڈ تو یہ پورا شیڈول ہوگا آپ کا ایک افتے کا کم از کم آپ نے یہ ڈیڑھ ماہ تک جاری رکھنا ہے اس کے بعد آپ ریزلٹ دیکھئے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو برز ہیں ان کی جو گروت ہوگی بیسیکلی ہمارے جو مسل ہوتے ہیں ان کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو کیلشیم چاہیے ہوتا ہے تو یہ سورس ان کو بھرپور مقدار میں ملیں گے آپ نے باڈی بیلڈر دیکھیں ہوں گے باڈی بیلڈر جو ہوتے ہیں پروٹین شیک لیتے ہیں وہ اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ اپنی باڈی بنانا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو بچے اس طرح سے بڑے ہو جاتے ہیں وہ شاید بھوکے ہو جاتے ہیں آپ یقین کریں جو میں نے آپ کو بچہ دکھایا ہے یہ اپنے سے تین چار ماہ بڑے بچوں کے ساتھ بھی اڑ جاتا ہے اور بھگا بھی دیتا ہے سمتائم ہوں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی پہلوانوں کے بچے بھی ہوتے ہیں وہ اچھی خوراک جب لیتے ہیں تو وہ پھوکے نہیں ہو جاتے بلکہ مضبوط ہوتے ہیں اندر سے تو یہ خوراک ہے یہ کوئی کیمیکل نہیں ہے جس سے یہ کیمیکل کھائیں گے اور یہ پھوکے ہو جائیں گے یہ پھوکے نہیں ہوتے یہ مضبوط ہو جاتے ہیں ڈبل اڈی بناتے ہیں اپنا ویٹ گین کرتے ہیں اپنی ہائٹ کو انکریز کرتے ہیں اس خوراک سے یہ خوراک آپ نے دینی کتنی دیر ہے یاد رکھئے کہ تین ماہ کا جب آپ کا برڈ ہو جائے تب آپ نے یہ خوراک شروع کروانا ہے اور پانچ ماہ کے برڈ تک آپ یہ خوراک جاری رکھ سکتے ہیں لیکن پروپر ایک چیز نہیں دینی جس طریقے سے ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ نے یوز کرانی ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ سرکے کا پانی آپ نے لازمی پلانا ہے سرکے کا پانی پلانا ہے اس دن یہ دونوں خوراکیں آپ نے نہیں دینی سرکے کا پانی کیسے پلانا ہے ایک لیٹر پانی ایک ٹی سپون سرکے کا تو اتنا کافی ہے ان کے لیے وہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ تو دوستوں کافی تفصیل سے بتانے کی کوشش کیے آپ کو کہ چوزے چھوٹے کو کیسے مغا بنایا جاتا ہے کیسے بڑا کیا جاتا ہے اور یہ ما شاء اللہ ساڑھے چار ماہ کی عمر میں بانگ دینا بھی شروع ہو گیا ہے تو امید کروں گا آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں نے آپ سے وارا کیا تھا دوسری ویڈیو میں منا رہا ہوں یہ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی وہ بھی موجود ہے آپ ہمارے فیس بوک کے لنگ کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر موجود آ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو امید کروں گا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ